پنیت راج کمار ایک مہار ایکٹر ہے جنہیں کہا جاتا ہے کننٹ سپرسٹار پنکی موت ہو گئی حالی میں تو بڑا ہی ایک غمگین پریستی بن گئی ہے لیکن بہت ساری لوگوں کے دل میں خیال آ گیا کیا جم جانا گناہ ہو گیا کیا ایکسسائز کرنا ایک خراب چیز ہے اور اس کی وجہ سے ہیٹ اٹیکس واقعی میں آ سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کیا دس سال بیس سال کنٹینیوز جیمنگ کرنے کے بعد ویٹ ٹریننگ کرنے کے بعد کیا ایسے ہارڈ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اس طرح کے کئی سوالات آ رہے ہیں کئی سارے یوٹیوب چینلز اور بڑے بڑے انٹرناشنل چینل میں بات ہو رہی ہے اور ڈاکٹرز بھی اپنے اپنے رائے دے رہے ہیں ایڈیولوجسٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بیسک چیز ہے اپنے شگر لیول کو کنٹرول میں رکھو اگر بی پی ہے تو اس کو نورمل رکھو اگر سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اور ساتھ میں ایکسسائز نہیں کر رہا ہے تو بہت بڑا خطرہ ہے اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ کولیسٹرول لیول کو چیکس میں رکھو تو ان کا اگر کسی کا یہ سب نہیں ہے اور پھر یہ پرابلم ہو رہی ہے ایک اور چیز ہے کہ جنیٹک ہسٹری لیکن جو بندہ اتنی ہیوی ہیوی وارک آؤٹس کر رہا تھا اس کو کیسے اور ساتھ میں اتنے سارے مارشل آرٹس اور اتنے سارے باکسنگ اور یہ سب ایکسپرٹیز بیسٹ ٹریننگ ریگولر کرتا تھا تو کیسے اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا اور ایلیل کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے لیکن ایلیل کولیسٹرول بھی کنٹرول تھا بیکاوز آف سو منی ایکسسائز بٹ اگر جنیٹک ایشوز ہوں گے تو اور بات ہے لیکن انہوں نے ایسی کوئی ان کے سموکنگ اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا لیکن ایک اور چیز ہے جو کی ہے جو اوور انٹیک اف پروٹین شخص اور خاص طور پر ویئے پروٹین کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرے پروٹین آپ لے رہے ہو ویئے پروٹین کے بارے میں ہم نے بتایا تھا اور آپ اس کو یہاں پہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور زیادہ بھی جان سکتے اس کے بارے میں ایسا نہیں کہ ویئے پروٹین دا بیسٹ ہے اس کا اگر صحیح برینڈ آپ لے رہے ہو تو دیفنیٹلی اچھا ہے پیور پروٹین ہے ملک پروٹین ہے لیکن اس کے علاوہ جو بہت سارے پروٹین شیکس آگئے ہیں کیا اس میں سٹیمولیٹرز ہیں کیا اس میں سٹیرویڈز ہیں یہ کسی نے نہیں کہا ہے اور اگر یہ ہے اور وہ لے رہتے تو پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے آپ جان سکتے ہیں اور سائنس کہتا ہے جو سٹیمولیٹرز اور اس پرکار کے آؤٹسائیڈ آرٹیفیسیل ڈرنکس آپ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا پروٹین ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اور ہارٹ کے اوپر لیور کے اوپر کرنیز کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے برین کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے اور کتنا بڑا ویٹ ٹریننگ کرنے والا کتنا بڑا ایتلیٹ کیوں نہ ہو اگر وہ سٹیرویڈز اور اس طرح کی چیزیں سیون کرتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں سننے میں آتی ہے ہندی فلم انڈسٹری میں بھی لوگ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے اور دوسری بات ہے اس کا کوئی سولیوشن ہی نہیں ہے اگر سموکنگ کوئی کر رہا ہے کتنا بھی ایکسرسائز کر لے ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے ڈیلے کر دے گا لیکن سموکنگ کوئی کر رہا ہے یہ ساری باتیں ڈاکٹرز نے تو کہہ دیں لیکن اصلی وجہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ایک اور چیز ہے دیکھی گئی ہے جو کہ تھوڑا سا ہٹکے ہے اور بولیوڈ انڈسٹری سے جوڑی بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ تو مچ اف ڈیپنڈنگ پروٹین شکس اور کمپلیٹلی قویٹنگ کیا کروہائیڈ یعنی کہ جو روٹی، چاول، سبجی ہم کھاتے ہیں روٹی اور چاول خاص طور پر اس کو ہم پوری طرح سے چھوڑ دیتے ہیں اور سبجی نہیں کھا کے ہم بوائلڈ فوڈ کھاتے ہیں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ٹائگر شاپ جیسی باڈی بنانی ہے تو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو ہمیں اس ایتلیٹ کے طرح بننا ہے تو بھائی ہمیں زیرو فیٹ چاہیے تو کمپلیٹلی چھوڑ دیتے ہیں ہر دن بوائلڈ فوڈ کھاتے ہیں تو یہ تھوڑا کہیں نہ کہیں غلط ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی بوڈی کو اگر بلکلی ٹرانس فیٹ نہیں دوگے بلکلی گوڈ فیٹ تو لیتے ہیں لیکن فیٹ بلکلی اس طرح کے جو ہول فوڈ سے فیٹ ملتے ہیں جو نیچرل فیٹ ہے جو ہول ملک سے جو چیزیں ملتی ہیں جو ملائی سے ملتی ہیں اگر یہ پوری طرح سے آپ چھوڑ دوگے تو یہ تھوڑی غلط بات ہو جاتی ہے بوڈی ایکوینٹڈ ہو جاتی ہے اور بعد میں پرابلم ہو سکتی ہے یہ ریسرچ میں پایا گیا اور دوسری بات ہے اگ یوکس کو چھوڑو اگ یوکس کو چھوڑو اس کے اوپر ہم بتا دیں کہ ایک ریسرچ کیا گیا تھا کہ چند لوگوں کو تین مہینے تک اگ یوکس دیا گیا تین انڈو تک اور اس کے بعد دیکھا گیا ان کا LDL کولیسٹرول بڑھا نہیں اور HDL کولیسٹرول جو کی گوڈ کولیسٹرول ہے وہ بڑھ گیا ہے تین مہینے کے بعد یعنی کہ تین ہول ایکس آپ دن میں کھا سکتے ہیں اور اتنا تو ہمیشہ کوئی کھاتا نہیں تو ایک وائٹس لے رہے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا بہت یوک کھا لے رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں پنیر بھی نہیں کھاتے ہیں کہتے ہیں اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے تو ہم خالی جو ہے پروٹین پورشن کھائیں گے پھر کیا کرتے ہیں پروٹین کے لیے جو پلائنٹ پروٹین ہے جیسے کی سویبین ہے وہ ہے وہ بھی زیادہ نہیں کھاتے ہیں لیکن شیکس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو یہی کہا گیا کہ جو نیچرول سورس اوپ پروٹین اس کو آزمائے جائے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ویراد کولی جو ہیں وہ ویگن ہو گئے پوری طرح سے پلائنٹ پروٹین کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئے اور روٹی چاول سبجی سب کچھ چھوڑ چکے ہیں آرے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی اگر ایک آدمی پروٹین پورا پروٹین کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گیا اور یہ جو کاروائیڈڈ پوری طرح سے چھولے بھٹورے بھی انہوں نے چھوڑ دیے پچھلے نو سال سے انہوں نے چینی اور چھولے بھٹورے چھوڑے ہوئے ہیں ہارڈلی کبھی 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 کھا لیتے ہیں آپ دیکھیں نو سال میں ایک بھی آئی سی سی ٹروفی انہوں نے نہیں جیتی لیکن اس سے پہلے جب وہ سب کچھ کھاتے تھے تو آئی سی سی ٹروفی وینر تھا انہوں نے بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں لیکن روی شرما کو دیکھیں سب کچھ کھاتے ہیں ٹھیک ٹھیک ڈائیٹ رکھتے ہیں کتنا فری فلوئنگ میکس میں نے دوسری بات ہے آپ دیکھو گے سچن تندل کر ایک زمانے میں اب بہت پرانے نہیں ہیں وہ بھی ایکسرسائز کرتے تھے لیکن سب کچھ کھاتے تھے اور ان کی جو سپونٹینٹی تھی کتنی زبردست ہے اسی چیز کو اگر ہم ایکٹنگ کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا ایکٹنگ میں باڈی بیلڈنگ ایسٹ نیسیسری ایکچولی دیکھا جائے تو اس کی کوئی آشکتہ نہیں یہ صرف ایک میتھ ہے بس ایک بندے نے شروع کیا تو سب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے سمبا فلم کے بارے میں ہم بتائیں کہ رنویر سنگھ نے ایک زبردست باڈی دکھائی کی اور بڑیا کام کیا تھا سب نے تعریف کی ہے آپ ریالسٹیکلی دیکھیں کہتے ہیں کہ ریالسٹیک سینما آگیا ریالسٹیکلی جا کے دیکھیں سمانیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اور آرمی آفیسرز اگر آپ ابزرب کریں ایسے انٹرنیٹ کے مادیم سے یا ریالسٹیکلی اگر موقع لگے تو دیکھیں کہ وہ نومل ان کی باڈی ہوتی ہے ہول فوڈ کھاتے ہیں وہ لوگ اور ساتھ میں کسرت کرتے ہیں وہ لوگ برجس کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں واکنگ کرتے ہیں اور اندر سے مانسک طور پر اور فیجیکلی سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن کوئی سکس پیک والی فلیک ٹمی ہونا یہ لازم نہیں ہے اور ریالسٹیکلی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے تو بھائی ریالسٹیک سینیما کی مانگ کہاں ہو گئی کہ سکس پیک رکھنا ہے آپ پریکٹیکلی پرانے سینیما کے مادیم سے ان کی باڈی لینگویز اوزرب کر سکتے ہیں ریالسٹیک سینیما کا یہ کوئی حصہ بھی نہیں ہے لیکن ایک میت ہے سب لوگ کر رہے ہیں اور اس کے چکر میں زیادہ پروٹین شیکس لے رہے ہیں اور ہول فوڈز کو ایک دن کر لیں ایک دن فروٹس کھا لیں یا کچھ اور کھا لیں اور کمپلیٹلی جو ڈائیٹ ہے جیسے کی یا کوئی ویجیٹیبل بریانی ہو گئی یا اسی کوئی چیز اس کو پورا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی بوائلڈ پٹائٹو کھا لینا ہے ہمیں کوئی بھی تلا ہوا بھنا ہوا نہیں کھانا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک غلط بات ہو جاتی ہے اور تیسری بات جو اس سے جڑی بھی ہم کہیں گے آج سے کئی سال پہلے ایک بہت بڑے ایکٹر آئے تھے دارہ سنگھ اور بہت بڑے اکھلیٹ بھی تھے وہ کیا کھاتے تھے جانتے ہیں دیسی مرگی گھی میں بنائی ہوئی سبجی اور پراتھے پراتھے اگر کبھی کم کھاتے تھے تو بھوٹیاں کھاتے تھے کتنے کار وائڈڈ لیتے تھے اور ٹریننگ بھی کرتے تھے اس سے زیادہ کسرت کرتے تھے وہ بھی ایک بہت بڑے اکھلیٹ رہے ہیں وہ فش کھاتے تھے چکن کھاتے تھے سب پکائی ہوئی کھاتے تھے ایسانے کی کوئی وائڈڈ کھاتے تھے اور ساتھ میں تغڑی ٹریننگ کرتے تھے جو سکارٹ وہ مارتے تھے وہ سکارٹ اپنے اوپر دو تین ایسے لکڑی کا کچھ حصہ رکھ دیتے تھے اتنا ویٹ رکھتے تھے اور پرفیکٹ جو فارم ہوتی تھی سکارٹ کی وہ کرتے تھے دیسی ٹریننگ کیا کرتے تھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دیش کے دہ گریٹسٹ دہ فٹسٹ ایکٹر اگر دیکھیں اس زمانے کے اور اس زمانے کے بھی جن کا نام ہے دھرم پاجی دھرمیندر جی ان کو دیکھ لیں وہ کیسے لیکس کی ٹریننگ کرتے تھے ایک فلم جس کی ہم چرچہ کریں گے کسی اور ادھیائے میں دھرم ویر میں انہوں نے جب فلم بنائی تھی اور اس میں جب کام کیا تھا صرف صرف دیسی ٹریننگ کر کے انہوں نے کام کیا تھا دنڈ بیٹھک کرتے تھے جیسے کہ ہم نے ادھان دیا سمبا فلم کا کوئی ضروری نہیں کہ دنڈ بیٹھک کے علاوہ آپ بہت زیادہ جنگ کرو تو ہی آپ جا کے ریالسٹیکلی اس کیریکٹر کو میٹ کرو گے ایسا کچھ نہیں اور دھرم جی تو سب کھاتے تھے اور دھرم جی تو جو دودھ دہی چکن فش یہ بھی کھاتے تھے تو ہول فوڈز کھانا اور ساتھ میں سرسوں کے تیل میں بنائی ہوئی چیز کھانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہاں بہت زیادہ آپ فرائیڈ چیز نہ کھائیں لیکن کمپلیٹلی اس کو چھوڑ دینا یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایکٹنگ اگر کرنی ہے بھائی ایکٹنگ مسل میں کام کریں فیسیل ورک میں کام کریں مطلب ایکسپریشن میں ڈیالوگ ڈیلیوری میں اپنے ڈکشن میں اپنی لینگویز پہ کام کریں لینگویز کا سطر گر رہا ہے لیکن باڈی بیلڈنگ کا سطر اونچا ہو رہا ہے لیکن جو اصلی فیکٹر ہے کی فیکٹر ہے جس کو کہتے ہیں ہیلتھ اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے لوگ فٹنس کی بات کرتے ہیں لیکن ہیلتھی رہنے کی بات نہیں کرتے ہیں فٹنس اچیو کرنے کے چکر میں اگر کوئی انہلڈی بن جاتا ہے کیاڈیو ویسکلر ہیلتھ افیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے یہی ایک بہت بڑی بات ہے جو کرنا چاہتے تھے ہم لیکن ایشور ان کی آتما کو شانتی دیں اور بہت سارے ریسرچز کیے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری طرح سے ایکسرسائز کو چھوڑ دیں کہیں پہ بھی کہانی گیا اور نہ ہی کہا گیا کہ اس کو بڑھائیں ہاں تو ساتھ میں بردنگ ایکسرسائز تھوڑا تھوڑا وہ بھی کیا جائے اور پرماتما کے ساتھ ہم ان چیزوں کو جوڑیں جیسے کی ہم جب سانسوں کی ٹریننگ کرتے ہیں پرانہ آئم کرتے ہیں تو پرانہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے مطلب پرانہ معنی آتما آتما پرماتما کے ساتھ اس کا سمپرک ہوتا ہے تو اس میں عشروعات پورے شریر کے اندر آپ اندر سے جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں اندر سے سہج ہو جاتے ہو تو یہ بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے بہت سائے لوگ اس کو موڈنائز کر کے یوگا یوگ کو یوگا بنا دیتے ہیں اور بہت زیادہ پاور یوگا کرنے لگتے ہیں پھر اس میں بھی وہ لوگ کاروائیڈٹ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نہیں ہو اور ٹو مچ اف موڈنائزنگ آف تہنگس ایس بیڈ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں وہ سب نہ کیا جائے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ایکسرسائز موڈریشن میں کرنا بہت آوشک ہے کریں سب لوگ لیکن بہت زیادہ اوور ایکسرسائزنگ کمپلیٹلی چھوڑ دیں سوچ لیں اس زمانے میں چلے جائیں جس زمانے میں امجد خان صاحب آئے تھے ویلن بن کے کیسی ایکٹنگ انہوں نے کی تھی اور وہ بھی فٹ تھے اور شولے میں جب انہوں نے کام کیا تھا تب بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے سویمنگ کیا کرتے تھے ساتھ میں چائے بھی پیا کرتے تھے ساتھ میں سب کچھ کھاتے تھے اور ویٹ ٹریننگ بھی کرتے تھے فری ہینڈ ایکسرسائز بھی کرتے تھے فٹ تھے ریزنبلی فٹ تھے ہیلڈی تھے کام کرتے تھے زمانے میں فیروز خان صاحب بھی فٹ ہوا کرتے تھے تو وہ بھی کام کرتے تھے لیکن ایکٹنگ کرتے تھے اس لیے اداکاری کے لیے باڈی بلڈنگ کی کوئی زیادہ آوشکتہ نہیں ہے بس ریالسٹیکل یو کیریکٹر میچ ہونا چاہیے جیسے کہ ہم نے سمبا کے کیریکٹر کا اداہرن دیا خیر یہ ایسی بھی باتیں ہم کرتے رہیں گے اور یہی کہیں گے کہ یوگ پرانائیم اور آئر وید کا سمان کیا جائے اور ساتھ میں جمنیسیم ٹریننگ کو موڈریٹلی کیا جائے اور ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے ساتھ کیا جائے ہم سائنہاں جائے سائنہاں